سلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ بٹکوں کو کڑک بٹھانے کا طریقہ یا پتہ کیسے چلے گا کہ کڑک بٹھانی کس طرح ہے تو یہی ہے کہ بٹک کبھی بھی مرگی کی طرح نہ اپنی آواز چینج کرتی ہے نہ وہ جگہ جگہ پر بیٹھتی ہے ٹھیک ہے وہ نر کے ساتھ پھرتی رہتی ہے اس میں کچھ چیزیں ہیں جو مرگی کی طرح کی ہیں بلکہ کچھ چیزیں ہیں جو مرگی سے بہت زیادہ ڈیفنٹ اور ہمیں اس کا احتیاط کرنا چاہیے ٹھیک ہے اب اس میں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ بٹکوں میں کبھی بھی نہیں پتا چلتا کہ بٹک ہماری بیٹی ہے کہ نہیں بیٹی یہ میری بٹک ہے ٹھیک ہے اب آپ نے نا پھر آپ نے ان کی میری پچھلی ویڈیو میں بھی دیکھا ہوا ہے انہوں نے انہوں نے دینے سٹارٹ کر دیا تھے کافی انہوں نے دیا تینوں نے دینے شروع کر دیا اب جو ہے ان کو کھوڑا کسنا بڑھانی ہے اب اس میں یہ ہے کہ آپ کو ناغتوں ہوں گے جہاں مرگی میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے سٹارٹنگ میں بہت دید اچھے انڈے دیتی ہیں انڈوں کی رفتار صحیح ہوتی ہے انڈ میں آکے انڈ کے دنوں میں یہ انڈا دینا بلکل روک دیتی ہیں ٹھیک ہے تو اس میں اب ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں اسے پہلے نمبر پر پانی سے دور رکھنا ہے ٹھیک ہے پانی چھوٹی سی پیالی میں کوئی ایسی چیز میں جس میں ان کو پانی دے دیں ٹھیک ہے جیسے کوئی باول وغیرہ میں دے دیں موسکلی چیزیں یہ دلدلی کھتی ہیں جیسے کہ بیگی ہوئی روٹی ہو گئی بچے میں چاول ہو گئے اس طرح کی چیزیں کھاتی ہیں تو بس ہم نے یہ ہی ڈالنا اور کچھ نہیں ڈالنا اب میں بتاتا ہوں کہ پتا کسا چلے گا کہ یہ کوڑک پر ہے کے نہیں آپ میرے پچھلے سارے کچھ دوستوں کو پتا ہو کہ جس میں یہ بدخہ ہیں تھی نا یہ سٹوکری میں ٹھیک ہے اب ہم نے اس طرح کا کوئی اپنے باکس یا کوئی ایسی چیز لے لینی ہے جس میں ہم کوئی رکھ دیں اب جس طرح میں اس کے اندر رکھتا ہوں یہ فوم تو یار اس کے میں یہ رکھ دیتا ہوں ادھر تو یار یہ انڈے یہ آپ نے رکھ دینے ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے ابھی انہیں انڈوں سے کوئی بھی واسطہ نہیں ہے تو ابھی یہ نا تقریبا اس کو لگا لو حساب اگر یہ رات کو رکھنا ہے اس نے شام کا ٹائم ہے میں یہ شام کو ٹائم رکھ کے جا رہا ہوں اس میں میں دو تین انڈے رکھوں ہوں ٹھیک ہے رکھنے کے بعد یہ صبح مجھے پتا چلے گا کہ یہ مرگی بتخ میری بیٹھی ہے کہ نہیں بیٹھی اب اس میں دو دن لگ سکتے ہیں تین دن لگ سکتے ہیں چار دن بھی لگ سکتے ہیں دس دن بھی لگ سکتے ہیں ایسی کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ یہ دس دن ہوگے چار دن ہوگے میری بتخ چار چر دن بعد آٹھتھ دن بعد دس دن دن اس آوپی بھائی مل Grand Gallagher اب آپ نے رکھنا کیا اور آپ کو تو بتا ہے بتاک ہمیشہ رات کو انڈے دن میں کبھی نہیں انڈہ د��گی یا ہمیشتہ چھپемонی آج با اس میری جگہ وہ انڈے دینی ہے وہ بالکل اس طرف ٹھیک ہے آپ نے دینی ہے یہ ٹوکری اس کے ساتھ جگہ رکھ دینی ہے اس کے آج پاس ہی رکھ دینی ہے جہاں یہ دیکھیں کیونکہ نئی چیز ہوتی ہے ہاتھ جانور دیکھے گا پھر آپ نے کہا گنات رات کو رکھ کے چھوڑ دینے ابھی میں یہ رکھ کے چھوڑ کے جا رہا ہوں تو صبح میں دیکھوں گا یہ بیٹھتی کی نہیں بیٹھتی اچھا تو یار یہ نا صبح کا وقت ہے اس ٹائم صبح 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 میں آیا ہوں یہ بیٹھتی ہوئی ہے اب یہ مجھے دیکھے تو ایسا ڈر رہی ہے ٹھیک ہے نر اس کو بہت زیادہ تنگ کرتا ہے اور اب یہ حساب لگا لیں یہ ہر نر ہی اس طرح کرتا ہے ٹائم میں ابھی میں آیا ہوں یہ میری بتک بیٹھتی ہوئی ہے تو میں نے اب اس کو فون تھا کے جگہ چینج کرنے نر اس کو بہت تنگ کر رہا ہے اور یہ ڈر رہی ہے یہ ڈر رہی ہے یہ دیکھ رہی ہے ٹھیک ہے اب یہ ظاہر سی بات ہے اب یہ مارے گی اب یہ بیٹھ چکی ہے اس ٹائم اس کو ان کو ایسی اس کو ایسی جگہ پر رکھنا ہے جہاں پر نر کی آواز بھی نہ آئے اور پانی کو یہ دیکھ بھی نہ سکے اگر انہوں نے پانی دیکھ لیا تو سمجھو ان کی کھڑک ٹوٹ گئی ہے ٹھیک ہے اور یہ فورا رنڈوں سے اٹھ جائیں گی اور انڈے کھیل ختم سارا تو اس کو میں ابھی اٹھا کے لے کے جاتا ہوں تو یار وہ بکٹ میں میں نے اندر رکھ دی ہے اس کے اندر ہی میں نے وہ بکٹ رکھ دی ہے میں نے رکھے ہوا ہے تین انڈے ٹھیک ہے وہ بتخ جو ہے میری میں اس کو بھی اس کے اندر چھوڑتا ہوں اور آپ کو اس کا ریزلٹ دکھاتا ہوں میں اس کو آپ کے سامنے اس کے اندر چھوڑوں گا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد اس کو چاروں طرف سے ڈھک دینا ہے صرف ہوا آئے جائے نہ کہ اس کو کوئی باہر لی کوئی چیز دیکھے نہ یہ کدر گھوم سکے ٹھیک ہے بس یہ ادھر یہ ایک باؤنڈ ہو کے بیٹھ جاؤ اتنی سی جگہ ساتھ ہو کہ یہ اپنی جگہ سے اپنے گھر سے انڈے پڑھیں ادھر سے اٹھ کے یہ کھانا کھا کے دوبارہ ادھر چلی گا ٹھیک ہے نرکو بلکل بھی اس کے قریب نہیں آنے دینے نہ اس کی آواز سنائی دینے دینے ٹھیک ہے اب اس کو میں چاروں طرف سے دیتا ہوں دیکھا ہے اس کو میں نے دیا ہے دھاک اس کو میں نے سارا دھاک دیا ہے اب وہ اس کے اندر سکون سے بیٹھی ہے ابھی میں آپ کو اس کے اندر سے دکھاتا ہوں اس میں آپ نے کیا کرنا ہے اس میں آپ نے یہی کہنا ہے کہ جو انڈے وغیرہ رکھیں آپ صحیح انڈے بھی رکھ سکتے ہیں اگر آپ کو ڈپینڈ ہے کہ یہ ٹھیک بیٹھے گی اس پر کوئی طرح نہیں ہے یہ جو میں نے انڈے رکھے ہیں یہ خراب ہے کیونکہ یہ میری پہلی بطق ہے جو پہلی دفعہ در بیٹھ رہی ہے در میرے پاس باقی بہت ساری بیٹھے ہیں یہ پہلی دفعہ بیٹھ رہی ہے اس لئے میں نے پہلے تین رکھے ہیں ٹھیک ہے اب اس کو دو دن میں نے دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے دو دن کونٹینیوسلی دیکھنا ہے کہ یہ انڈے سیک رہی ہے کہ نہیں سیک اب اس کو تین ٹائم کھانا ڈالنا ہے تین ٹائم کھانا ڈالنے کے بعد اس کو میں نے چیک کرنا ہے ہر تھوڑی در بعد کے انڈے ہیٹ ہیں کہ گرم ہے کہ نہیں ہیں انڈے اپنے نیچے رکھ رہی ہے کہ نہیں رکھ رہی اگر یہ انڈے تینوں کٹھے رکھ رہی ہے جوڑ کے تو اس کا مطلب اس کے لئے اور بھی نیچے رکھ سکے گی اگر نہیں رکھ رہی دو تین باہر نکال رہی ہے ایک رکھ رہی تو بس اس کے اندر ٹائم بھی آپ پانچ انڈے کے لیچے رکھیں زیادہ انڈیں نہ رکھیں کیونکہ یہ بطخ ہے ان کا ان کے اندر ہیٹ کا جو پروسس ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے کبھی کبھی انڈا بہت گرم ہو سکتا ہے کبھی نہیں ہو سکتا تو جو جو صحیح لگے آپ اتنے پرنڈے رکھ لیں ٹھیک ہے اگر آپ کو لگتا کہ یہاں اچھی ہے اور آپ کو جیسے ہی پتہ لگ جائے کہ یہ میری ٹھیک بیٹھے یا ہیٹ ہے تو اس کے اندر آپ فوراں ہی اپنے صحیح انڈے آٹ کر لیں وہ نکال دیں اس طریقے سے ہٹ کریں اس طریقے سے نکال دیں کہ اس کو بلکل بھی پتہ نہ لگے اگر اس کو پتہ لگ گیا کہ آپ نے انڈے چینج کی ہے میرے جو اس کے دو دن تھے وہ ضائع گئے ہیں لگائے وہ تو یہ بلکل اٹھ جائے گی جیسے کھانا کھانے اٹھتی ہے اس کو کھانا کھلائیں یہ تنی مگنوں کہ آپ نے بس پیچھے سے انڈے رکھے نہیں اور پیچھے سے فوراں نہیں اٹھا لیے دوسرے انڈے تو یہ رہی آج کی ویڈیو باقی آپ لائک کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اللہ حافظ